اسلام علیکم میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگی ہوں یہ موضوع ہم سب کے گھروں کا معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی اقدار پر مبنی ہے اور میں بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور مجھ سے بڑے لوگ یہ کہتے بھی ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ وی لاکس کیوں نہیں کرتی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ میں بہت کم وی لاکس کرتی ہوں یا بڑا کم میں کسی ایشو پر بولتی ہوں یا میں بہت ہی کم مطلب میں ریگولر نہیں ہوں وی لاکس کرنے میں لیکن آج ایک میں ایک چھوٹا سا مختصر قصہ سنانا چاہ رہی ہوں سننے والوں کو اور وہ قصہ جو ہے وہ ہے ایک بڑے نیک پرہزگار بزرگ کا ان کے حوالے سے ان کے گھریلو ازدواجی زندگی کے حوالے سے ان کے پاس ان کا دوست آتا ہے اور وہ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو کیا یہ سچ ہے کیوں کیا وجہ بنی ظاہر ہے یہ سوالات ہم سب کے گھروں میں اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی پوچھتے ہیں ان سے لوگوں سے ہم مدد آفر کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں سپورٹ آفر کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں اور بعض اوقات ہم چسکے لینے کے لیے بھی پوچھتے ہیں یہ بات بھی ہمارے یہاں یہ عام سی بات ہے ہر جگہ ہوتی دنیا میں تو اس نیک پرہیزگار بزرگ سے جب ان کا دوست یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کی طلاق ہو گئی اور کیا معاملہ ہوا تھا کیا ہوا تھا تو انہوں نے جو جواب دیا اس شخص کو اس جواب میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے اس معاشرے کے خاص طور پر مردوں کے لیے کیونکہ میں اردو میں بات کر رہی ہوں تو ظاہر ہے اردو بولنے سمجھنے والے ہی اس بات کو سمجھ سکیں گے اور اس پر ہو سکتا ہے کوئی عمل بھی کر لے اور ان مردوں کے ساتھ ساتھ میری یہ بات جو ہے وہ سبق ہے ان ساسوں اور نندوں کے لیے بھی کہ جو یہ بات پریکٹس نہیں کرتی اب جب آپ سنیے گا اس بزرگ کا جو انہوں نے اپنے اس دوست کو دیا جب انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا ان کی طلاق ہو گئی ہے کیا انہوں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا ہے یا یہ ساتھ ہیں اور ہوا ہے تو کیا معاملہ ہوا ہے ان بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تو میری طلاق نہیں ہوئی ہے چونکہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اگر تو نہیں ہوئی ہے تو وہ آج بھی میری بیوی ہے اور میں اس کا لباس ہوں تو جب میں اس کا لباس ہوں تو میں کیسے اپنے اور اس کے ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمارے اتنے پرسنل ذاتی نویت کے معاملات کے بارے میں میں تم سے ذکر کروں یا تمہیں میں بتاؤں یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور اگر چونکہ تم نہیں جانتے کہ کیا میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اگر میری طلاق ہو گئی ہے تو وہ میری بیوی نہیں رہی میرا اس پر کوئی حق نہیں رہا وہ کسی اور جگہ پر ہے وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے اگر تو پھر میں کیسے اس کے بارے میں کوئی بات تم سے کرلوں اس پر میرا کوئی اختیار کوئی حق نہیں ہے وہ میری کچھ نہیں لگتی تو مجھے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کے بارے میں تم سے کوئی بات کروں یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ کسی ایک گھر کا ایک خاندان کا ایک کسی پڑوس مطلب محلے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں یہ مسئلہ زبان زدہ عام ہے اور یہ ہم سب کی دماغی مسائل کی نشاندری کرتا ہے کہ ہم کس قدر نچلے طبقے کے گرے ہوئے لوگ ہیں اس کی مثال آپ یہاں سے سمجھیں کہ جب کسی گھر میں کسی بیٹی کی طلاق ہوتی ہے یا وہ خود خولہ لیتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے علیدگی اختیار کر کے اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے تو جو بہو کل تک آپ کی عزت تھی جو آپ کی غیرت تھی وہ اگلے ہی دن طلاق کے بعد ایک بدکردار عورت ہو جاتی ہے اور یہ کون کہتا ہے یہ وہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بیٹھ کے مجموع میں ڈروائنگ رومز میں جس کی کہ وہ عزت تھی جو وہ کلیم کرتا تھا کہ یہ عورت میری عزت ہے میں اس کو عزت سے گھر لائیا ہوں میری بیوی ہے میں اس کا لباس وغیرہ وغیرہ تو ہمارے یہاں جیسے ہی طلاق ہوتی ہے یا جیسے ہی عورت خلا لے کر اپنے گھر کی طرف واپس رخ کرتی ہے اپنے باپ کے گھر کا تو سب سے پہلا تو اس کا وہی آدمی ہوتا ہے وہی شوہر ہوتا ہے جو اس کے کردار کو نشانہ بناتا ہے اس کے بعد کون کرتا ہے وہ کام ظاہر ہے اس کے بعد اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں جو کہ اس کی ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں تو ساسوں کا اور نندوں کا میں نے خاص طور پر اس لیے کہا کہ یہ کام ہم سب جانتے ہیں بڑا عام ہے سوسر حضرات ذرا اس چیز میں اس گوسم میں کم حصہ لیتے ہیں یہ گوسم خالصتا نندوں اور ساس کی فیورٹ چیز ہوتی ہے جب بہو واپس چلی جائے اپنے گھر طلاق لے کر یا خلا لے کر یا طلاق ہو جائے اس کو تو تو جو بہو کل تک ہمارے گھر کی عزت تھی وقار تھا احترام تھی وہ اگلے ہی دن بیکار بد کردار ایک رسوہ قسم کی چیز ہو کے ہم اس کو معاشرے میں اوجاگر کرتے ہیں بڑا ہی افسوس کا مرحلہ مجھے کل لگا میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا جس کی بڑی گونج ہے لیکن اس کی گونج ہے صرف یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اس انٹرویو کی صرف گونج ہے اس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہے اس انٹرویو کی صرف گونج ہے اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اس پہ مختلف طریقوں کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں ہر بندہ اس پہ اپنا اپینین دے کا ظاہر ہے ایک بہت بڑی شخص کی حوالے سے ایک اور بڑے اہم کردار نے بڑی باتیں کی اور ایک بڑے ہی پروگرام پر بیٹھ کر کی پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر میں نے اس کو کیسے دیکھا میں نے اس کو ایسے دیکھا کہ ایک آدمی کو گرانے کے لیے لوگوں کی نظروں میں ایک آدمی کو گرانے کے لیے دوسرے آدمی نے اپنے بچوں کی ماں کی کردار کشی کی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جو کہ اس کی جوان اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی یا اگر نہیں دیکھ رہی تھی تو بعد میں دیکھے گی اور یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکے گا اسی کی صرف جوان اولاد نہیں بیٹھ کر دیکھے گی اس کی آنے والی نسلیں بھی یہ چیز دیکھیں گی کیونکہ ان کا دادا اس چیز کو ریکارڈ پر چھوڑ گیا عوام کے لیے عالمی منڈی میں ایک بازار لگا گیا کہ ان کی دادی جو ہے وہ ایسی تھی وہ بندہ میرے گھا رہتا تھا بغیر اجازت کے فون چھپاوا مطلب چھپاوا فون دی یہ تو خیر میں اس کانٹنٹ میں تو جا ہی نہیں رہی میں تو میں نے کیونکہ چونکہ پورا انٹرویو نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا نہ مجھے اپنا وقت بڑا عزیز ہے میں اسی لیے وی لاؤگز بھی بڑا کم کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وی لاؤگز کرنے کا حاصل وصول کوئی اس طرح سے نکلتا نہیں ہے لیکن اس چیز نے مجھے اتنا پریشان کیا اور کالج میں سنا ہوا ہمارے ٹیچر کا سنایا واہ یہ واقعہ بزرگ کا میرے کانوں میں گونجنے لگ گیا پوری رات یہ گونجتا رہا کہ اس نے کہا کہ اگر وہ میری بیوی ہے تو میں کیسے تمہیں دخل اندازی کرنے کا موقع فراہم کر دوں وہ میرا لباس ہے اور میں اس کا لباس ہوں اور اگر وہ میری بیوی نہیں ہے تو پھر میں ایک پرائی عورت ہو گئی نا وہ تو پھر میں اس کے بارے میں تم سے کیسے تذکرہ کر لوں تو میری غیرت ذاتی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں کسی عورت کے بارے میں چاہے وہ میری بیوی ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں میں اپنے دوستے بیٹھ کے تذکرہ کروں اور کل میں نے اس پر اور کچھ نہیں لکھا میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی کچھ میں نے نہیں لکھا مجھے سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد آئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو میاں بیوی کا رشتہ ہمارے معاشرے میں جتنے رشتے ہیں وہ خون سے جڑے ہوئے ہیں ماں باپ کا رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے بہن بائیوں کا رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے دوستی یاری کا اگر رشتہ ہے تو وہ خون کا نہیں ہے بارہ لیکن اس میں بڑی کلوز نیس بڑا ایک گرم جوشی ہوتی ہے میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے آپ کے گھر آئی نہیں جانتی وہ آپ کو کہ آپ کی عادتیں کیسی ہیں آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں کیسے کتنے بجے رات کو سوتے ہیں آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل سپیس شیئر کرے آپ کی علماری میں سے آدھا حصہ اس کا ہو جائے جہاں پر آپ ٹوت برش رکھتے ہیں وہ اس ٹوت برش میں دوسرا ٹوت برش ایڈ ہو جائے جس بیٹھ پر آپ کھل آز ہوتے تھے پھیل کے وہ خود کو سمیٹ کے دوسرے کے لیے جگہ بنانی تو یہ وہ رشتہ ہے جو خالصتاً صرف احترام اور عزت کا رشتہ ہے اچھا اب لوگوں کی اس پر مختلف چیمہ گوئی ہیں لیکن مجھے ایک چیز کی خوشی بھی ہے یہاں پر اور یہ بھی منچن کرنا بڑا ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگ جتنے میں نے کل تفسرے دیکھے ٹویٹر پر سب نے زیادہ تر لوگوں نے بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے بڑے بڑے سینئر اپینین میکرز نے اس چیز کو کنڈیم کیا اور بڑے سخت الفاظ میں بھی کنڈیم کیا یک زبان ہو کے کنڈیم کیا صرف دو آوازیں مجھے ایسی سنائی دیں سمجھ میں آئیں نظر آئیں کہ جنہوں نے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے بجائے اس کو وہ تاثر دے وہ وہ تصویر اس کی بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی پبلک فگر ہے بڑا آدمی وزیر آزم اس کی اہلیہ اس کا سابق شوہر تو یہ تو بات ہو نہیں تھی ایک نے یہ کہا اور ساتھ انہوں نے مسالے دی ہیں کنگ چارلز اور ڈائینا کے افیرز کی ٹھیک ہے اور بل کلنٹن کے افیر کی تو حضور پہلے تو میری درخواست یہ ہے جو اس چیز کو جسٹیفائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہے ویسٹن معاشرہ اور ایک ہے ایسٹن معاشرہ ایک ہے ان کا فیملی یونٹ اور فیملی سٹرکچر اور ایک ہے ہماری فیملی اور گھرے لوز سماجی زندگی کی اقدار جو ہمیں ہمارا دین تو سکھاتا ہی سکھاتا ہے ہمارا کلچر بھی ہمیں سکھاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز انڈیا میں بھی اگر آپ کریں گے ڈسپائٹ کہ وہاں پر مجورٹی جو ریلیجن ہے وہ مسلم اسلام نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کریں گے جس طرح سے یہ ساری بات ہوئی اور جس طرح سے بڑی پرسنل لیول کی گفتگو اس شو پر کی گئی اور جب آپ ویسٹن میڈیا سے خاص طور پر ڈائیانا اور کنگ چارلز کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس سٹوڈی سے تو کیا ہماری صحافت اس ملک کی پپرارٹزی کے پرابر لیول پر گر گئی ہے مطلب یہاں پر تو کیا کیا نام ہم نے نہیں پیدا کیے صحافت میں کتنی بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھ کر ٹی وی پر ڈسکشن کرتے ہیں تو کچھ فرق ہونا چاہیے ٹی وی اور وہاں کی پپرارٹزی میں تو بڑا فرق ہونا چاہیے وہاں کی بھی جو سوسائٹی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر تھوڑا سا مجھے ناچیز کو وہاں پر رہنے کا اور وہاں کے لوگوں سے ملنے جلنے کا بات چیت کرنے کا موقع ملا ان کو سمجھنے کا موقع ملا وہ لوگ پپرارٹزی کو کوئی بڑا عزت احترام سے نہیں دیکھتے وہاں کے لوگوں میں ڈائانہ کے لیے بڑی محبت تھی اور جب ڈائانہ کی ڈیتھ ہوئی کہ اس کے پیچھے پپرارٹزی پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے گاڑی سپیڈ اپ کر دی اور وہ اس کا گاڑی ٹکرا گئی تو لوگوں نے جو لانتان وہاں پہ ان فوٹوگرفرز اور ان پپرارٹزیز کی کی یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ ذرا اخبار اٹھا کے دیکھیں وہاں پر تو بڑے کم ایسے اخبار بھی بڑے کم ہیں کہ جن کو لوگ بڑا احترام اور موتبر طریقے سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی موتبر ہیں تو وہاں کی پپرارٹزی سے آپ اپنی صحافت اور ان پروگرامز کا مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ ہماری نظر میں کم از کم اس حرکت سے پہلے تک موتبر تھے یہاں تک نہیں گرنا چاہیے کسی کو اور دوسری چیز جو بل کلنٹن کی بات ہو رہی ہے بلکل افیرز کی بات ہو رہی ہے تو اس نے بھی کمی نیز چھپائی وہ تو اللہ لیلان کھلا 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 کہتا ہے کہ وہی میں تو پلے بوئے تھا تو وہ تو پلے بوئے تھا تو آپ بلکل کریں گرل فرنڈز کی باتیں کریں آپ لڑکیوں کی باتیں کریں کریں بلکل کریں لیکن ایک عورت نکاح تو عزت دے دیتا ہے ایک عورت کو ایک مرد کو کیوں کہتے ہیں کہ نکاح نے آپ کا دین مکمل کر لیا ذرا اس کو آپ سمجھئے گا کہ وہاں پر ایک ہیں وہ نیوز پیپرز جو کہ عزت احترام سے سٹوریز کور کرتے ہیں ہر جرنلسٹک پرنسپل کو ملہوزے خاطر رکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ذرا کافی نچلے لیول کی ہیں تو ان کافی نچلے لیول کی سٹوریز پر تو لوگ ریلائی نہیں کرتے وہاں پر تو ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ بھئی ڈائیانا اور چارلز کے ڈائیانا اور چارلز یا بلکلنٹن یا یہ جتنی بھی پرسنیلٹیز ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہوں گے اگر ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو پھر عمران خان اور بشرا بیگم کا بھی انٹرویو ہونا چاہیے تھا ان کا ہونا چاہیے تھا اس سارے ایشو پر پہلی بات پہلے تو ان کا ہونا چاہیے تھا مین کردار تو کہانی کے وہ ہیں کہ انہی صاحب کا خاور مانے کا صاحب کا پچھلا ویڈیو جو ہے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بشرا بیگم سے پاک پاکیزہ بی بی میں نے نہیں دیکھی زندگی میں تو وہ تو یہ باتیں کر رہے تھے تو اب کیسے فوراں وہ 180 ڈیگری کا شفٹ جو ہے انہوں نے پلٹی لگا لی کلنٹن یا کنگ چارلز یا ڈیانا کو وہ اگر انٹرویو دے رہے تھے تو اپنی مرضی سے دے رہے تھے وہاں کی جنرلسٹک پرنسپلز میں جو مجھے پڑھایا گیا اس میں ایک اور بات بھی یہاں پر میں واضح کرتی چلوں کہ ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ کسی سے انٹرویو کے لیے ٹائم لے رہے ہیں کسی سے آپ مانگ رہے ہیں انٹرویو تو آپ اس سے انٹرویو مانگیں لیکن اگر اس نے آپ کو دو دفعہ کہہ دیا کہ بھئی دو ناٹ ڈسٹرب می تو آپ تیسری دفعہ اس کو فون کریں گے تو وہ حریسمنٹ کے زمرے میں آئے گا وہ آپ پہ مقدمہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ مجھے حریس کر رہی ہے یہ لڑکی یہ لڑکا میں نے ان کو دو دفعہ منہ کر دیا اس کے باوجود یہ پھر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے انٹرویو دے دو کیسے یہ بات نون لیگ کے لوگوں کو پتا تھی کہ بیس نومبر کو خاور مانکہ کا انٹرویو نشر ہوگا کیونکہ میں میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں مجھے پتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے گیسٹ کو لائن اپ کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے لیے تو وہ ہمارا ایکسکلوسیف کانٹنٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارا ایکسکلوسیف گیسٹ ہے تو ہم کسی کو بھینک نہیں لگنے دیتے کہ اس شخص نے ہمیں ٹائم دے دیا کیونکہ پھر سارے اینکر پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے کہ آپ نے ان کو ٹائم دے دیا تو میرے ساتھ بھی بیٹھ جائیں آپ نے ان کے ساتھ انٹرویو کر لیا تو ہمیں بھی ٹائم دے دیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑی خفیہ رکھنے والی چیز تھی یہ کیسے نشر ہو گئی نون لیگ کے لوگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے خاور مانکہ کا کوئی اور کر لیتا اچھا انٹرویو ہو گیا اور اس کے درمیان اتنا گیپ آ گیا تو یہ اگر خبر اتنی عام تھی تو کوئی اور انکر نے نہیں ان کو اپروچ کیا اور کسی اور انکر نے اگر اپروچ کیا تھا تو انہوں نے صرف شازیب خان زیادہ کوئی انٹرویو دے کر اسی پر تکیہ کرنے کا فیصلہ کیا کسی اور انکر کو نہیں انٹرویو دینا چاہے گے وہ تو اب چاہیے یہ کہ اگر تو یہ ایک آرگینک انٹرویو ہے دیکھیں کچھ ان آرگینک انٹرویوز بھی ہیں تو ان کو آپ اس سے الگ رکھیں اور دیکھیں سوال پوچھیں خود سے کہ اگر تو یہ ایک آرگینک انٹرویو ہے تو میڈیا کی زندگی کے میڈیا کے طرز عمل کے مطابق باقی انکرز کو بھی تیزی میں آ جانا چاہیے انکرز ہو رائٹرز ہو پرنٹ جنرلسٹ ہو وہ سب ان سے رابطہ کریں اور یہ سب کو ویسے انٹرویوز دیں جیسے تنویر زمانی نے دیا تھا اب تنویر زمانی کون ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتی کہ زرداری صاحب نے شاید ان سے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو یہ خبریں بڑی آئیں اور چلی تو یہ سٹوری اتنی مجھے یاد تھی لیکن اس کا کیا انجام نکلا یہ میں میرے ذہن سے نکل گیا تو میں نے گوگل کیا میں نے سرچ کیا تو مجھے وہاں پر بے شمار آرٹیکلز ملے بے شمار ٹی وی افیرنسز ملی جس میں وہ خود بیٹھ کر خاتون بیٹھ کر خود تردید کر رہی ہیں اس خبر کی تو ان سے کسی نے پرسنل لیول کے سوال نہیں کیے کہ وہ کس وقت آتے تھے کس وقت جاتے تھے نکاح کی ڈیٹ کیا تھی کیسے ہوا کتنے لوگ کیا فون پر بعد کتنا گھنٹے فون اپنا تھا یا چوری کا تھا کسی سے چوری منگایا وہا تھا سیم کون سی تھی کس برہن وہ اس کی تھی ٹی ٹیلیکوم کمپنی کی یہ سوال ان سے نہیں ہوئے تو رومرز اڑے ان کے بارے میں بھی افواہیں نکلیں اس کا انہوں نے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر مختلف آنکرز کے ساتھ بھی غالباً اور پریس کانفرنسز بھی مجھے ان کے ویجولز ملے جس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ان سے اس لیول کی کہ سوالات نہیں ہوئے تو اس کا بھی اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا ٹھیک ہے کیونکہ اس قسم کے رومرز تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور کچھ رومرز ہوتے ہیں کچھ میں حقیقت ہوتی ہے خان صاحب کا اپنا انٹرویو آن ریکرڈ ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات کو سویا تو صبح اٹھا تو میری منگنی ہوئی بھی تھی تو یہ ساری چیزیں تو ان کے ساتھ بھی چلی ہیں یہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور ٹھیک ہے ایک بڑا سٹار کرکیٹر تھا سٹار پلیئر تھا پھر کرکیٹر کم فلانتھرپسٹ ہوا فلانتھرپسٹ کم پولیٹیشن ہوا پولیٹیشن کم پرائم منیسٹر بن گئے وہ تو مطلب وہ تو ظاہر ہے خبروں میں تو وہ رہیں گے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے لوگوں میں تجسس بھی رہے گا لیکن ہمارے میڈیا کو یہ نہیں چاہیے کسی بھی صورت کہ وہ اس لیول کی صحافت پاپرادزی کے لیول کی صحافت یا ریپورٹنگ کو نورملائیز کرے جس میں لوگوں کے گھروں کے اندر کیمرے گھسائے جائیں یہ آپ ذہن میں رکھئے یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکھے گا ایک مرتبہ ایک شخص دکھائے گا سبر دکھائے گا دوسری دفعہ دکھائے گا تیسری دفعہ دکھائے گا چوتھی دفعہ وہ کہے گا اڑا کے رکھ دو سب کے گھر کو سب کے گھروں کی اندر کی نیجی کہانیاں نکال کے بار پینکو ان کے مو پہ مارو تو آخر میں میرے یہ کچھ سوال ہیں جو میں نے سوچا کہ وہ بھی میں آپ کی ذہنوں میں چھوڑ کے جاؤں اور دعا کیجئے اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں کہ اس میڈیا کو چلانے والے جو رسپونسبل لوگ ہیں وہ رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کریں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہمارے کندوں پر ہے اور نہ پہلے کسی کی ذاتی زندگی میں میں نے کم از کم گھس کے چسکے لینے کی یا گوسپ کرنے کی کوشش کی نہ میں اس چیز کو ٹھیک سمجھتی ہوں اور نہ ہی میں اس کو صحافت سمجھتی ہوں میں اس کو اسی درجے کی صحافت سمجھتی ہوں جو برطانیہ میں ڈائینا کے پیچھے جو پاپر آٹزی لوگ پڑے ہوتے تھے وہ لیول ہے اس کا یہ کوئی انویسٹیگیٹیو سٹوری نہیں تھی اور یہ کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلزم نہیں تھا اور یہ کسی صورت سے مجھے جنرلزم نہیں لگا اور نہ ہی یہ ایک اورگینک انٹیویو تھا یہ تو میرا اس سارے صورتحال پر ورڈک تھا آخر میں سوال جو لوگ اس کو اورگینک انٹیویو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے سوال خاور مانے کا صاحب کہاں تھے اتنے عرصے سے نہیں تھے سامنے منظر عام پر نہیں تھے غائب تھے ٹھیک ہے وہ کہاں تھے ہم سب میں سے کوئی نہیں جانتا ان کی پہلے ویڈیو پڑھی ہے اور اب یہ دوسرا جو ان کا موقف ہے اپنی شادی اور اپنی سابقہ اہلیہ کو لے کر وہ پڑھا ہے سامنے سب کے ریکارڈ پر ہے دونوں میں سے سچ کس کو مانیں گے پچھلی ویڈیو کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ان سے پاک عیزہ بی بھی میں نے نہیں دیکھی اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی انتہائی ایک ڈیسنٹ شخص ہیں اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری تعریفیں انہوں نے ان دونوں کی کی نہیں ہے اس ویڈیو میں تو کیا وہ سچ تھا جو اس وقت وہ کہہ رہے تھے یا جو آج سچ ہے وہ اس وقت اس کو ہم سچ مانیں دوسری چیز نون لیگ میں خاجہ آصف صاحب نے علینہ شگری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی کہ 20 نومبر کو خاور مانکہ کا ایک انٹرویو آئے گا ان کو کیسے پتا تھا ٹھیک ہے چھوٹی سی انڈسٹری ہماری خبریں گردش کرتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو کیسے پتا تھا کیا اس کی اجازت ہے کہ اس اسیشو پر عمران خان کا انٹرویو کیا جا سکے اگر کیا جا سکے گا تو ضرور لوگ کریں گے انٹرویو وہ ہوتا ہے جو کنسنٹ اور فری ویل سے دیا جائے that is called an organic interview جو ہم جس کو ہم inorganic interviews سے differentiate کریں گے الگ رکھیں گے inorganic وہ ہوں گے جس میں آپ pressure میں بیٹھے ہوں گے اور یہ وہ بیانات ہیں ناظرین یہ وہ بیانات ہیں جو کہ عدالت میں بھی قانون کے مطابق acceptable نہیں ہوتے ملزم کا بیان کسی قسم کے pressure یا underdurest جو کہلایا جاتا ہے وہ بیان کسی عدالت میں acceptable نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں تو عورت کو غیرت کہتے ہیں اس میں الگ ایک مسئلے مسائل ہیں اس تھیری میں بھی کہ غیرت کے نام پہ پھر اسی عورت کا قتل بھی ہوتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے میں واپس آپ کو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں لے کے جاؤں گی کہ جہاں پر میں نے society کی بات کی تھی کہ جیسے طلاق ہوئی جیسے ہی divorce ہوئی تو اسی عورت کو لان تان بد کردار ثابت کرنے پہ جڑ جاتا ہے پورا سسرال اس کا بشمول اس کا سابقہ شوہر اور جب تک وہ آپ کی رہتی ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے تب تک وہ بہی بہت باکردار اور بڑی وہ پارسہ ہے تو خیر double standards تو ہماری society میں کوئی کم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اپنے جو تھوڑی بہت صحافت میں نے سیکھی ہے کچھ practical life میں آنے کے بعد اور کچھ تعلیم برطانیہ سے حاصل کرنے کے بعد صحافت کی اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا post-mortem کر دوں اس انٹرویو کا آپ کے لیے اور تھوڑا سا آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ یہ سارا سلسلہ کیوں غلط ہے موسیقی 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 موسیقی